بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوئے سے پانی میں اپنا لحف دان ڈالا اور یہ پانی میٹھا ہو گیا جو باقی ایک اور یہاں پہ اس جگہ گیا یہ جو آپ کو پیچھے ہمارے ایک نظر آ رہا ہے میدان سا اس میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پہ وضوح کے لیے کیونکہ خیمے کا پڑاؤ تھا اور کوئی وہاں پہ درخت نہیں تھا یا کوئی ایسی اہوٹ نہیں تھی جس کی اہوٹ میں بیٹھتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کرتا ہے یا کوئی اس قسم کے آپ کو تھا آپ نے وضوح کرنا تھا وضوح فرمانا تھا تو یہاں پہ تین درخت تھے خجور کے یا کچھ جنگلی درخت تھے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور وہ درخت تینوں اگھٹھے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہوٹ میں وضوح فرمایا اور رفع حاجت کی اور پھر یہ جو مسجد ہے یہاں پہ جس مقام پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے یہ مسجد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد اس مقام پہ بنی ہوئی ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور یہ مقام جو روحہ کا مقام ہے اس کے بارے میں جب ہم نے تحقیق کی اور بخاری شریف میں دیکھا تو وہاں پہ ایک حدیث ملتی ہے بخاری شریف میں اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ازاد کی الفاظ میرے شاید کوئی آگے پیچھے ہو جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ازاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے عیسیٰ ابن مریم یہاں سے اعرام بنے گئے اور روحہ یہ جو وادی روحہ اس مقام سے اگزیکٹلی وہ مقام شاید یہ ہے یا نہیں ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام روحہ سے عیسیٰ ابن مریم جو جب آئیں گے اس دنیا میں واپس اور جب وہ مکہ کی طرف سفر کریں گے تو اس وادی میں سے آگے اس جگہ میں سے اس کے اردگرد جو اس کے سورنے یہی ہے یہاں سے عیسیٰ ابن مریم اپنا اعرام باندھیں گے اور مختلف تاریخ کی کتابوں میں ہمیں حوالہ ملتا ہے حدیث میں یا کسی شریف کتاب میں اس کا حوالہ تو نہیں ملتا لیکن اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اسی انبیاء علیہ السلام نے کم بیش یہاں سے اعرام باندھا کیونکہ موسلی جو انبیاء کرام تھے ان کا جو قبلہ تھا وہ قبلہ ان کا جو تھا وہ مقال مکرمہ ہی راہ ہے تو اس مقام کے بارے میں جو روحہ مقام ہے اس بارے میں ایک تو یہ تاریخی مقام بھی ہے دوسرا یہ مذہبی مقام بھی ہے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کافلہ بدر کی جنگ کے لیے جا رہا تھا غزوہ بدر کے لیے جا رہا تھا تو اس م مقام پہ پڑاؤ کیا اور یہ جو کمہ ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ اس کمہ پہ اپنا لحب دن ڈالا اور اس کا پانی میٹھا ہو گیا اور وہ جو موجزہ تھا وہ بھی ہم نے بتایا یہ جو مسجد ہے ساتھ اس کو بھی ہم نے بتایا اور جو اسی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو ایک ملتی ہے ہمیں تحقیق کے اس کے بارے میں کوئی تحقیق تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ اسی انبیاء علیہ السلام نے جہاں سے پانی پیا آج ب بے شمار لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہ پانی لے کے جاتے ہیں اور فیض جاب ہوتے ہیں اس سے اور بے شمار لوگوں کو اللہ پاک اس وسیلے سے شفاہ عطا فرماتا ہے باقی جو ہر کسی کی اپنی عقیدت ہے اس عقیدت سے لوگ آتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کمہ کو بڑے اچھے طریقے سے پروٹیٹ کیا گیا ہے اس کی اوپر جالی لگائے گئی ہے اور محفوظ کیا گیا ہے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو اور اس جگہ کو اس مقام کو کھلا چھو بڑا گیا ہے اور یہ مقام آج بھی اروہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور انشاءاللہ ہمارے ابھی اس پر عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اپنا احرام یہاں سے باندھے گئے اسلام علیکم